بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی نیب میں پیشیاں چل رہی ہیں کل چار مئی کو نیب نے ان کو بلائیا تھا اس سے پہلے ان کو تین دفعہ بلائیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ جی کرونا کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل سکتا کیوں کہ میری عمر جو ہے وہ انتر سال ہے اور میں کینسر کا مریض ہوں تو اس لیے میں یہ رسک نہیں لے سکتا حالانکہ وہ لندن سے پاکستان کرونا کی وجہ سے ہی واپس آئے تھے کہ جی ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے محمد وقاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کوٹ ریپورٹر ہیں یہ ان سے مزید جانتے ہیں کہ نیب نے کل پیشی کے دوران ان سے کیا سوالات کیے اور شباز شریف صاحب نے ان کو کیا جوابات دیے اس کے علاوہ جو مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے شریف خاندان کے ساتھ یا ان کے بچوں کے جو کیسز ہیں اس کے متعلق ایک بریف جو ہے وہ وقاس صاحب ہمیں آگاہ کریں گے جی وقاس صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب سب سے پہلے تو اس کیس کا بیگراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں شیواز شریف کو آشیانہ کیس میں نیب نے گرفتار کیا تھا پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں نے گرفتار کیا تھا اسی گرفتاری کے دوران جب نیب نے ان کے احساسوں کو ٹٹولنا شروع کیا تو نیب کو معلوم پڑا کہ ان کے تو دشتہ بیس سال میں جو احساسیں ہیں وہ کروڑوں سے ربوں میں چلے گئے ہیں تو اسی دوران نیب نے ان کے خلاف آمندن سے زائد احساس اجاد بنانے کی انکوائری کو شروع کیا ان کے مختلف کمپنیوں کا اکتھا کرنا شروع کیا اور اسی گرفتاری کے دوران ہی نیب کو یہ معلوم پڑا کہ شباز شریف کے جو بینیفیشری ہیں حمزہ شہواز ہیں سلمان شہواز ہیں ان کی دونوں بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں تو نیب نے سلمان شہواز کو طلب کیا آپ کو یاد ہوگا سلمان شہواز کو طلب کیا تو اس کو فوری بات سلمان شہواز ایک بار پیش ہوئے لیکن جیسے ہی سلمان شہواز کا اندازہ ہوا کہ معاملات جو ہے وہ گھڑ بڑ ہیں اور وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو وہ بیرون ملک فرار ہو گئے تو اس کے بعد سلمان شہواز کو اشتہاری کروایا گیا عدالت سے اس کے بعد باری آتی ہے حمزہ شہواز کی حمزہ شہواز کیونکہ شباز شریف کے بیٹے ہیں کا جو پوائنٹ آفیو تھا وہ کچھ اور تھا نیب کے بات سے ان کے بات شواہید تھے تو حمزہ شہواز کو انیس جولائی کو دوہزار اٹھارہ کو گرفتار کر لیا گیا اسی کیس میں اب باری آتی ہے شہواز شریف صاحب کی شہواز شریف صاحب کو اس کیس میں متعدد بار طلب کیا گیا ان کی زمانت کے بعد لیکن انہوں نے نیب کو پیش نہ ہوا ہر بار کوئی نیا بہانہ ملایا کہ ریکارڈ دے دیا گیا ہے تمام ریکارڈ فرام کر دیا گیا ہے کچھ چیزیں مل نہیں رہی تو اپریل میں نیب ایک بار پھر ایکٹیو ہوتا ہے شہواز شریف کے خلاف اور انہیں طلب کرتا ہے اور پانچ اپریل کو انہیں نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ آپ ستنہ اپریل کو پیش ہوں مجل لانڈرنگ کے کیس میں اور تیرہ سوالات پر مشتمل انہیں ایک سوال لامہ بھی دے دیا جاتا ہے جس میں ان سے تفصیلات مانگی جاتی ہیں کہ جناب آپ کے اساسے گزشتہ بیس سال میں کتنے بڑے اور انہیں ساسیوں کے بڑھنے کے ذرائع کیا تھے اس کے ساتھ ساتھ نسار احمد جو کہ سلمان شباز کے دوست ہیں اور وزیراعلا کیمپ اس سے وہ مختلف ان کی آف شورس کمپنیوں کو چلاتے رہے ہیں اس حوالے سے نیب نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا نسار احمد اور ایک اور ساتھی ہیں ان سے آپ کا تعلق کیا تھا اس کے علاوہ نیب نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو وراست میں جائداد ملی ہے وہ کتنی تھی کی اس کے ذرائع کیا تھے تو یہ سوالات تیرہ سوالات تھے لیکن شباز صریف صاحب نے کرونا کا بھانہ بنایا اور نیب سے جان چڑھانے کی کوشش کی لیکن نیب نے ایک بار پھر نوٹس جاری کیا اور بائیس کو طلب کیا لیکن بائیس کو بھی وہ پیش نہ ہوئے بلاہر کل جو ہے وہ شباز صاحب پیش ہوئے نیب میں اور جو اپنا تمام موقع تھا وہ نیب کو دیا دو گھنٹے کی ان کی پیشی تھی تین نکنی جوائنڈ انیورسٹیکشن ٹیم نے جو تھا ان سے سوالات کیے لیکن مطمئن نہ کر پائے کیونکہ آپ کو پتا ہے شباز صاحب کی عادت جو ہے سوال ان سے کچھ کیا جاتا تھا وہ کہہ جاتے تھے کہ سب کچھ میں دے چکا ہوں تو یہ معاملات ہیں اور اب دوبارہ نے دو جون کو بلایا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس اب کس طرف جاتا ہے اچھا مشتاق چینی کا جو ذکر کیا جاتا ہے شباز شریف کے کیس میں تو مشتاق چینی کا کیا کردار ہے نیب نے اس کے متعلق کوئی تحقیقات کی ہیں اب تک دیکھیں یہ سارے اسی منی لانڈرنگ کیس میں سارے جو ہیں تقریبا کوئی آٹھ ملزم ہے جس میں مشتاق چینی ہے فضل داد عباسین کے ذاتی ملازم ہے مشتاق چینی کا بیٹا ہے بیسیکلی سارے شگر مافیا ہیں شگر کا کاروبار کرتے تھے اور اسی یار میں پچاس کروڑ پہ انہوں نے سلمان شباز کو بطور رشوت دیئے نیب کا یہ کہنا ہے لیکن وہ ابھی ثابت ہونا باقی ہے لیکن مشتاق چینی صاحب ریمانڈ پر رہے ہیں اس کے بعد وہ وعدہ ماف گواہ بنے ہیں شباز شریف خاندان کے خلاف شباز شریف خاندان کے کہنے پر وہ ان کی افسر کمپنیوں کو رن کرتے تھے اور وہاں پر ٹرانزیکشنز بھی ہوتی نہیں ہے تو یہ سارے شواہد نیاب کے پاس موجود ہیں اور بڑا ایک ٹھوس قسم کا کیس بننے جا رہا ہے شباز شریف کے خلاف مستقبل قریب میں کیونکہ حمزہ شباز پہلے ہی اندر اگر اس کیس کو حتمی انجام تک پہنچانا ہے تو شباز شریف جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں کیونکہ حمزہ شباز اندر ہیں اور کیس کی تحقیقات حتمی مراحل میں ہیں کیونکہ اب اس کیس کا ریفرنس دائر ہونا باقی ہے عدالت متعدد بار نیاب کو کہہ چکی ہے کہ اس کیس کا ریفرنس دائر کریں آپ ریفرنس دائر کریں دا کہ ٹرائل شروع ہو چکے لیکن نیاب کا موقع ہے کہ مزید شوہائی سامنے آئیں گے تو ریفرنس دائر کریں گے اب یہ آخری سٹیج ہے اس کیس کی جیسے ہی نیاب مطمئن ہوگا شباز شریف سے ان کے جوابات سے اگر نام مطمئن ہوگا تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نیاب کے باس یہ احتیار ہے اور نیاب اپنی ایک پریس لیز میں بھی کہہ چکا ہے کہ سیکشن ٹو کے تحض اگر شباز شریف نے ادم تعاون کیا تو نیاب قنونی راستہ بھی احتیار کرے گا تو جب اس کیس کا ریفرنس دائر ہوگا تو امکان یہ ہے کہ اس کیس کا جو ریفرنس ہے اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے شباز شریف، حمزہ شباز، سلمان شباز، نصرد شباز، تحمینا دورانی ان کی دونوں بیٹیاں، ان کا شباز شیف کے داماد یہ سب اس ریفرنس میں نامزد ہوں گے تو اس لی وجہ سے نیاب جو ہے وہ احتیاط سے کے ساتھ چل رہا ہے چیزوں کو منیج کر رہا ہے تاکہ جو مزید شواہدار کیس جو ہے وہ مضبوط بنایا جا سکے اچھا نیاب سے متعلق ایک پرسپشن جو ہے وہ عوام کے اندر اور اس کے علاوہ اداروں کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نیاب جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے لیکن ثابت نہیں کر پاتا تو اس سے جتنے لوگ ہیں منی لانڈرنگ کرنے والے یا جنہوں نے لوٹ مار کی ہے تو ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے جیسے کہ خواجہ برادران باہر آگئے مریم باہر ہے نواز شریف لندن چلے گئے شباز شریف خود باہر ہیں اس کے علاوہ نون لیگ کے دیگر اور جو مطلب ان کے رانماں ہیں وہ بھی باہر ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی نیاب کے بارے میں پرسپشن ٹھیک بن رہی ہے دیکھیں بات آپ نے کی جب اخواجہ برادران کی بات پہلے کر لیتے ہیں تقریباً وہ ایک سال سے زائد درستے تک اندر رہے جو قانون ہے اس پہ یہی ہے کہ آپ کسی ملزم کو جب تک اس کا ٹرائل مکمل نہ ہو جائے اتنی دیر تک آپ اندر نہیں رہ سکتے زمانت بلہائر ہو جاتی ہے لیکن زمانت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیس ہتم ہو گیا ابھی ٹرائل چل رہا ہے ابھی اس میں گواہ کو بیان ریکارڈ ہوں گے سب پوچھا گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا نیاب کی یہ باتیں غلط ہیں یہ سچ ہیں نیاب صحیح کیس بنائے ہے یا غلط کیس بنائے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیاب ترمیمی آرڈیننس آیا سارے سیاسدان بڑھ کے مارتے رہے کہ جناب ہم نیاب کو نہیں مانتے نیاب کو نہیں مانتے لیکن جیسے ہی آرڈیننس آیا تمام سیاسدان عدالتوں میں بھاگیا اور وہاں جا کے بریت کی درہاسیں دائر کی یہ سب سے پہلے راجہ پرویزر صاحب جو کہ بڑے ماندار بنتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں چار سو سنتی سفرات کو انہوں نے غیرٹنی طور پر بڑھتی کیا لیکن جیسے ہی ترمیمی آرڈیننس آیا تو فوری بھاگے دالت کی طرف کیونکہ ان کا کیس بلکل لاس ٹیج بے تھا ایک گواہ کا بیان رکارٹ آنا تو اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ جنا تھا انہیں اندازہ تھا کہ انہیں سزا ہو سکتی ہے تو انہیں فوری فائدہ اٹھایا اور ترمیمی آرڈیننس میں وہ بری ہو گئے دیکھیں یہ جو پالیسی ہے وہ تو حکومت نے بنانی ہے حکومت جو آرڈیننس نیاب کو بنا کے دے گی اس پر اس نے اسی طرح عمل کرنا ہے جب جب نیاب کا قانون مضبوط تھا تو آپ اگر نیاب ترمیمی آرڈیننس نہ آتا اور آپ دیکھتے تھے اس وقت تک بڑے بڑے شہصدان آپ کو اندر نظر آتے جیسے یہ ترمیمی آرڈیننس آیا فائدہ اٹھایا سب نے نیاب کی جہاں تھا آپ نے بات کی نیاب نے بڑے بڑے مگر مچوں کو ہار ڈالا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے بڑے شواہیت سامنے آئے ہیں ہر کیس آپ کھول کے دیکھ لیں سامنے آتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیس منطقی انجام تک کب پہنچے گا اصل چیز یہی ہے یہاں پہ پروبلم بھی یہی آ رہی ہے کہ کیس منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا لمبا عرصہ ترکار ہے اب آشیانہ کیس جو شباز شریف کے خلاف ہے اس کو تقریباً دو سال ہونے لگے ہیں ابھی تک اس کیس میں بارہ سے تیرہ گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی کام ہے اور پچھلے چھ ماہ سے شباز شریف صاحب نے ایک درہاز دائے کر رکھی ہے عدالت میں کہ وہ عدالت نہیں آسکتا ان کا نمائندہ آیا کرے گا اب اس کیس میں سوائے تریح کے اور کچھ میں نہیں ہو رہا تو یہ نیاب کا کام نہیں ہے نیاب کا کام ہے کیس بنانا اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے تو یہ اب ذمہ داری عدالتوں پر ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے اور جلدہ جلدہ اس کیس کے فیصلہ کرے جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ شباز شریف صاحب کا کیا کیس ہے ان کے بیٹے حمزہ شباز سلمان شباز ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کا داماد جو ہے وہ سارے اس کیس میں انٹرلنگ ہیں آپس میں اور اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو لندن فرار ہو چکے ہیں جبکہ حمزہ شباز اس وقت نیاب کی کسٹڈی میں ہیں اور جو شباز شریف ہیں وہ چار مئی کو پیش ہوئے تھے اور دوبارہ دو جون کو ان کو بلایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیاب اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے کہ نہیں اُبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ